اردو کے خزانے میں خوش آمدید یہاں آپ کو ملے گا معلومات کا خزانہ ہر عمر کے لوگوں کے لئے کہانیوں، افسانوں اور لطیفوں کا خزانہ کہانیوں میں ہوگا علم بھی، فن بھی اور تلسم بھی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اکثر اپنے درباریوں سے ہسی مزاق کرتا تھا اس کا ایک درباری بہت زہین تھا ایک دن وہ اپنے درباریوں کے ساتھ ہسی مزاق کر رہے تھے کہ بادشاہ نے اس اکل مند درباری سے کہا جس کا نام وقار تھا کہ یہ میری ہر بات مانتا ہے اس موقع پر جلدی سے درباریوں میں سے دو درباری آگے بڑھے اور کہا بادشاہ سلامت آپ ہم کو حکم دے کر دیکھئے ہم آپ کی ہر بات مانیں گے بادشاہ نے ایک درباری سے کہا کہ تم کاغذ میں ہوا بھر کر لاؤ اور دوسرے سے کہا تم کاغذ میں آگ بھر کر لاؤ تو وہ دونوں حیران رہ گئے اور کہا بادشاہ سلامت یہ تو ناممکن ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ ہمارا حکم ہے اگر تم دونوں نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے اور گھر جا کر ایک کاغذ کا گبارہ بنا کر اس میں ہوا بھرنے لگا تو وہ گبارے میں ہوا نہ بھر سکا اور دوسرے نے کاغذ میں آگ بھرتے بھرتے اپنا ہاتھ جلا لیا آخر کار دونوں اس ذہین درباری وقار کے گھر گئے اور اس سے کہا بھائی یہ کام تو ناممکن ہے وقار نے کہا یہ کام ناممکن نہیں ہے اس نے ایک کو کہا کہ تم کو کاغذ میں ہوا بھر کر لانے کو کہا ہے تم ایسا کرو کاغذ کو پنکھی بنا کر لے جاؤ اور دوسرے سے کہا کہ تم کاغذ کا چھوٹا سا گھر بنا کر اس میں موبتی لگا کر بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ ان دونوں نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ سلامت خوش ہو گئے اور بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ اب تم سچ بتاؤ کہ تم کو یہ سب کس نے بتایا ان دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں یہ سب وقار نے بتایا ہے بادشاہ نے کہا میں جانتا تھا کہ یہ وقار کی اکلمندی ہے وقار کی اکلمندی کی وجہ سے ان دونوں کی جانے بھی بچ گئیں اور بادشاہ نے وقار کو بڑا سا اعنام دیا موسیقی موسیقی